پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سارے مول موتی پر آئے تو سپر سارے مول موتی ہیں نظر سے باقی یہ ہے کہ میں دو مینے بعد میرے ہاردہ ٹیسٹ ہے رہے پلیز میں بھی دعا کر دینا مزید سے میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت صحیح جا رہے ہیں میرا ایک کوئیشن ہے کوئیشن ہے یہ کہ بہت لوگی میں دیکھا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان نو کہہ دندہ ہے کادیانی ہے کافرے بلا بلا ماندہ کی بنے گا تو اور اور تے قائم رہن دا ہے پھر وہ بندہ اگر موت تو پہلا کلمہ پڑھ دا نہیں پڑھ دا یعنی وہ بیوش ہو جاتا سال جاندہ ہے تو اسے بیوشی جو مر جاندہ ہے تو اسے ماندہ کی بنے گا کہ ایک بندہ دوسرے ہے بہت لوگوں میں دیکھے ہیں اہمیں کسے کافر کہنا شروع کر دیں گے اہمیں کہنا شروع کر دیں گے تحقیق بھی کریں گے پتا بھی کوئی نہیں ہے کی نہیں ہے تیرے بارش پلیز دال دوں سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاء حسین مریلنٹ سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکت اطاف فرمائے اور آپ نے ہماری نکتہ نظر کو پسند کیا ماشاءاللہ مسررت ہوئی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے دربار میں بھی ہمارے یہ نکتہ نظر قبول و منظور ہو جائے تو انشاءاللہ ذہ قسمت ذہ نصیب اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے تو سوال بڑا دلچسپ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنا بلا تحقیق اس کی اجازتی نہیں ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا اور تو فرمایا کہ وہ کلمہ کفر جو اس کی طرف جاتا ہے اور اس کے دل کو جھانکتا ہے اس کے اردگرد گھومتا ہے اس کے دل کو جھانکتا ہے کہ اس کے اندر کفر ہے یہ ایمان ہے اگر وہاں ایمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ کفر کہنے والے کے دل کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اب بلا تحقیق آپ نے قادیانی کہہ دی یہ قادیانی مرتض ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے ہاں تحقیق کے بعد اب آپ کو کہنے کی اجازت ہے وہ بھی یہ نیت کر کے لوگ اس کے شر سے بچیں اس کی جو اشار و اشار سے بچیں کہ یہ کافر ہے کادیاں نہیں ہے یہ برا ہے لیکن بلا تحقیق کے آپ جب یہ کہتے ہیں تو اس کی سزا یہی ہے کہ کفر اس کی دور لوٹ کے اس کو کافر بنا دیتا ہے لہذا ایسے شئے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنے کا حکم ہے لیکن اگر خدا نہ خاص اس کو موقع نہیں ملا اس نے تجدید ایمان نہیں کیا اور اسی پر قائم رہا اور دنیا سے چلا گیا جیسے آپ بتلا رہے ہیں پتہ چلا وہ بندہ تو کافر تھا ہی نہیں جس کو کافر سمجھ رہا تھا اب یہ اللہ کے معاملہ چلا گیا ہے اللہ کے معاملہ کیا ہوتا ہے اب اس کے مطابق اللہ اس کو انیلائز کرے گا دیکھیں شریعت حقہ دی جائے مفتی فتوہ یہ دے گا کہ یہ کفر کے اوپر مرا ہے اس نے یہ کلبہ کفر کہا تھا اس نے درست نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا کہ وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اسے اس کو کافر کہہ دیا تھا عزیم کر لیا تھا وہ ساری تحقیقات جو وہاں ہو جائیں گی وہ اللہ جانے اس کا معاملہ جانے لیکن دنیا میں انسان کو کسی کو کافر کہنے میں یا قادیانی مرتد کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے بلا تحقیق کے اور کسی کو بد رام کرنے کے لئے ایسی جملے استعمال کرنا اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا بہت شکریہ